پاکستان کے علاقوں سے نکلیں اور یہ پاکستان سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان چونکہ ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا پہلے اور یہ تقسیم تو صرف 47 میں آئی ہے اور اس سے پہلے پورا پاکستان ہند کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنا غزوہ ہند کا حصہ ہے ریگلر حملے جاری ہیں جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اشرف غنی کی انٹریجنس کی لیول کیا ہے اس کو امریکن سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ دیر وہاں رہیں اور اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں انڈیا سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کا سیکلر طبقہ خاص طور پر کچھ سپورٹ کر رہے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک کھلا کھلا سپیان لینا پڑے گا یہ نہیں کہ امریکہ کے کہنے پر کہیں گے تالبان آج سے ہمارے دشمن ہو گئے اور آپ پوری انٹریجنس دے دو پورے پاکستان سے یہ سو فیصد سو فیصد یہ بار ٹی ٹی پی کے اوپر نافذ ہوتی ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ خوارج عجید کمار ڈوول نام لے چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے ہیں خوارج عجید کے سارے کانٹیکٹ سارے تعلقات ان کے بھارتی ریاست کے ساتھ ڈوول کے ساتھ موڈی کے ساتھ ہندو طوا کے ساتھ ثابت ہو چکے عصد کیسر صاحب کے سربرائی میں وفد نے جانا تھا جہاز لینڈ کیا اس دوران حملہ ہوا پھر جہاز اٹھایا گیا واپس ڈیڑھ گھنٹہ چکر کاٹ کر واپس آیا اور اس کو اتنے کی جازت نہیں دی گئی بہرحل افغان اکام یہ کہتے ہیں کہ جی وفد کی سیکورٹی ہمیں دورے سے زیادہ عزیز ہے بہرحل اتنا ہائی پرفائل وفد کا دورہ کابل اور اس دوران ایسے واقعات کا ہونا اس کے پس پردہ کون سی قوتیں ہیں جو اس دورے کو نقام کرنا چاہتی تھی اور کابل جیسے جس کا کنٹرول ہی سارا امریکنز کے پاس اور باقی ہیں ایسے واقعات کیا ظاہر کرتا ہے دیکھیں بیس مارچ سے لے کے اب تک طالبان کے جو ترجمان ہیں زبیلہ مجاہد اس کے ٹویٹس آ رہے ہیں ان کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں پر امریکہ ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہ رہا ہے ریگلر حملے جاری ہیں جس کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے اشرف خانی کی انٹیالیجنس کی لیول کیا ہے اس کو امریکنز سپورٹ کر رہے ہیں اور امریکنز یہ چاہتے ہیں کہ وہ ابھی کچھ دیر وہاں رہے ہیں اور اس کو سپورٹ کون کر رہے ہیں انڈیا سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کا سیکلر طبقہ خاص طور پر کچھ سپورٹ کر رہے ہیں یہ بات تو بہت بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ پاکستانی طالبان تحریک طالبان پاکستان یہ خوارج یہ جہنم کے کتے یہ افغانستان میں بیٹھ کر مشرکوں کے ساتھ مل کر مشرکوں کے حکم پر مشرکوں کے پیسے اور تائید اور امداد سے پاکستانی آرمی پر پاکستانی قوم پر پاکستانی ریاست پر حملے کا تائید پاکستان کے علاقوں سے نکلیں اور یہ پاکستان سے جنگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان چونکہ ہند کا حصہ ہوا کرتا تھا پہلے اور یہ تقسیم تو صرف سنتالیس میں آئی ہے اور اس سے پہلے پورا پاکستان ہند کا حصہ تھا لہٰذا پاکستان کی ریاست کو تباہ کرنا غزوہ ہند کا حصہ ہے جیسے ہم نے کہا کہ اس فتنے کے بارے میں سعیدی رسول اللہ نے ہمیں یہ بات بہت پہلے بتا دی تھی کہ یہ وہ آیتیں وہ احادیث جو کفار کے لیے نازل ہوئی ہیں ان کو مسلمانوں کے اوپر نافذ کر کے مسلمانوں کو قتل کریں گے اور اگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں اب جو اس وقت نئی بھرتی ہو رہی ہے ٹی ٹی پی کے اندر ایک نیا پروپیگنڈا ایک نیا بیانیاں بنایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی غزوہ ہند کی تیاری کریں اور غزوہ ہند کی تیاری ظاہر ہے ہر مسلمان جانتا ہے کہ سعیدی رسول اللہ نے بڑی بشارت دی ہے غزوہ ہند کے لیے تو جب غزوہ ہند کی تیاری کرنے کا کہا ہے سارے مسلمان تیار ہو جاتے ہیں پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اصل میں چونکہ پاکستان ہند کا حصہ ہے لہٰذا پہلا حملہ ہم نے پاکستان پر کرنا اور ایک دفعہ جب پاکستان کے ریاست تباہ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم ہند بجا کے بھارتی مشرکوں سے لڑتے ہیں یا نہیں اور ظاہر ہے وہ وقت کبھی بھی نہیں آئے گا اگر یہ نعوذ باللہ یہ خوارج اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا یہی بات سعیدی نے فرمائی تھی کہ یہ مشرکوں سے مدد لیں گے مسلمانوں کے خلاف یہ سو فیصد سو فیصد یہ بار ٹی ٹی پی کے اوپر نافذ ہوتی ہے سب کو معلوم ہے کہ یہ خوارج اجید کمار ڈوول نام لے چکا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مل کر پاکستان کی ریاست پر حملے کر رہے ہیں خوارج یہ کہ سارے کانٹیکٹ سارے تعلقات ان کے بھارتی ریاست کے ساتھ ڈوول کے ساتھ مودی کے ساتھ ہندو طوا کے ساتھ ثابت ہو چکے سو جو چیز اب سمجھنے کی ہے پاکستانی ریاست کے لیے پاکستان آرمی کے لیے آئی ایس پی آر کے لیے ہماری انفرمیشن منسٹری کے لیے آئی ایس آئی کے لیے کہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ دین کو کیونکہ یہ مذہبی دہشتگردی ہے اس کو آپ لبرل سیکلر آئیڈیالوجی یا ناشنلزم سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب ہندو طوا آئیڈیال دو ہزار ساتھ آپ کو یاد ہے وہ تقریباً اگن تیرہ چودہ سال ہو گئے ہیں بچے بھول جاتے ہیں نوجوان تو خیر ہیں ہی لیکن بڑے بھی بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کی پوری ریاست پر اس طرح حملے ہو رہے تھے کہ جی ایس کیو کے باہر لیفٹرنٹ جنرل مشتاق شہید ہوئے ہمارے سکولوں پر دفتروں میں آئی اس آئی کے ایڈکورٹس پر جی ایس کیو پر حملے ہو رہے تھے یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندو طوا آئیڈیالوجی اپنے عروج پر تھی ہندو طوا اٹھ رہے تھا مودی اور اس کی آئیڈیالوجی بھارت پر قبضہ کرنے کے تیاری کر رہے تھے اور خوارج کی آئیڈیالوجی پوری طرح عروج پر تھی پاکستان آرمی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی تھی پاکستان کی ریاست اگر غزوہ ہند کو اون نہیں کرے گی اگر پاکستان آرمی غزوہ ہند کو اپنا ایک ڈاکٹرن اور آئیڈیالوجی نہیں بنائے گی تو پھر خوارج اس کو استعمال کریں گے پاکستان کی ریاست کے خلاف اور وہی اب کر رہے ہیں جو نئے ریکروٹس ہیں اس وقت تمام ایک نئی کینپین لانچ ہوئی ہے کیونکہ بھارت کی جنگی تیاریاں اس وقت جنون کی حد پر پہنچی ہوئی ہیں بھارت نے جلد یا بدیر پاکستان پر بہت بھاری جنگ مسلط کرنی ہے اس سے پہلے ہماری صفوں میں وہ تمام دہشتگرد گروہوں کو دوبارہ سے منظم کر رہے ہیں ری آرگنائز کر رہے ہیں ایک کمانڈ کے تحت لے کر آ رہے ہیں تاکہ جس طرح مقتبانی مشرقی پاکستان میں ایک تھی یہاں پر یہ پانچ سات دہشتگرد جماتے ہوں گی سندھ لیبریشن آرمی ایم کیو ایم بلوج لیبریشن آرمی پی ٹی ایم اے این پی کے ایلیمنٹس ہوں گے اس میں ٹی ٹی پی کے ایلیمنٹس ہوں گے خوارج ہوں گے آئیسیس کا مختلف نام اس سے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ دس پندرہ دہشتگرد گروہ پاکستان کی ریاست پر اندر سے حملہ کریں گے مگر اس میں جو سب سے پاورفول آئیڈیالوجی ہے وہ ٹی ٹی پی کے پاس ہے کیوں کیونکہ وہ دین کا نام لی لوگ اٹھ کر یہاں پاکستان میں ایمن تو یہاں باقی جگہ پر لڑائی شروع ہو جائے کسی اور جگہ تو اصل مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں پر حملہ جو ہے اول تو قابل ائرپورٹ پہ جو ہے اس وقت جنگ جو ہے وہ طالبان کی اس کی چل رہی ہے اور وہ طالبان جو ہے وہ کرتے ہیں کہ ہم اس کو اب جنگ ہے آپ دیکھیں نا انہوں نے یہ جو اٹھائیس مارچ کو انہوں نے قابل ایڈنسیشن نے اس پر حملہ کیا ہے خوست میں اور خوست میں ان کے سمچ چالیس کے قریب لوگوں کو مارنے کی کوشش کی مارا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ چھبیس مارچ کو پھر حملہ کیا ہے اور اس نے کہا ہے اور امریکن پریزیڈنسی کی انہوں نے کہا ہے کہ شیرباد آ سکتی ہے کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں افرانستان میں اسلام آگیا وہ تو پشرت چانت پانچ سال تالبان کے گزرے ہیں پورے کا پورا علاقہ جاتا ہے اس کو ایک نئے رنگ میں رنگ لگ گیا تھا تیسرہ وہ یہ ہے ایران کی فورسز کچھ چاہتی ہیں کہ وہ مجلس سے بعد درت اور یہ وہ علاقہ جاتا ہے تو اصل مسئلہ افرانستان صاحب یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس وقت اس آگ میں نہ ٹوٹیں کیا کر رہے تھے خموش نہیں نہیں ہمارے بغیر پاکستان کے بغیر کیا آمن ہو سکتا ہے نہیں پاکستان کے بغیر آپ اکیلے کیسے جا رہے ہو مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ کو ایک کھلا کھلا سٹین لینا پڑے گا یہ نہیں کہ امریکہ کے کہنے پہ کہیں گے تالبان آج سے ہمارے دشمن ہو گئے اور آپ پوری انٹیلیجنس دے دو پورے پاکستان سے اٹھا کے اور آپ ان کے ہر چیز اڑا دو اور آپ تین جاکباد اور شمسی اور اپنا تالبہ دین کا ائرپورٹ امریکہ کو دے دو اور جب وہ حالات بدلیں جب تالبان جیت جائیں وہ ہوتا ہے نا وہ دو بچے لڑے تھے آپس میں لڑتے ہیں تو کچھ جو بندہ اوپر ہوتا تھا نا جو مار رہا ہوتا تھا تو اس کے نام پر نارے لگا تھا اتنے میں نیچے والا اوپر آ گیا انہوں نے اس کے نارے لگانے چلو کہتے ہیں یہ پاکستان کا حال یہ ہوا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی